نحمده و نصلي على رسوله الكریم عزیز طلبہ و طالبات و محترم حضرات و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی توفیش سے ہم مطالع قرآن حکیم برائی طلبہ و طالبات کے تیسرے حصے کا مطالع شروع کر چکے ہیں اور پچھلی نشیس جو کہ ہماری پہلی کلاس یہ پہلا سیشن تھا اس میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اور ان کے حسنوں جمال کا بڑا خوبصورت ذکر ہمارے سامنے آیا تھا مجھے احساس ہوا کہ کچھ الفاظ تھوڑے سے مشکل ضرور تھے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ مشکل الفاظ کے معانا بھی آپ کے سامنے آ جائے البتہ آج جو ہم باشروع کر رہے ہیں وہ بہت آسان لگیں گی ہم سب کو انشاءاللہ پچھلے دو حصوں میں حصہ اول میں حصہ دوام میں بھی پیغمبروں کے واقعات ہمارے سامنے آئے تھے اب جو تیسرا حصہ حصہ سوہ میں پارٹھری ہے اس بک کا اس میں بھی بہت عظیم اور بہت ہی طویل اور بہت ہی امدہ واقعہ اور مشہور واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے تو انشاءاللہ ہماری لیسن پلان کے مطابق کے دوسری کلاس ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم سوری یوسف میں بیان ہوا تویی صورت ہے بارہ رکوع ہیں اس میں اور ایک سو گیارہ آیات ہیں دو حصوں میں اس قصے کا ہم اگلی نشستوں میں مطالعہ کریں گے آج ہم پہلا حصہ جو قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کتاب میں جو صفحات ہیں وہ سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس یہ صفحات ہیں جن کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور وہی انداز ہے جو حصہ اول میں تھا حصہ دوہم میں تھا پہلے قصے کا کچھ بیان سامنے آ جائے اور پھر مطالعہ آیات ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح ہمارے سامنے آ جائے تو آج ہم دوسرا سیشن ہے ہمارا دوسری کلاس ہے حصہ سوہم کی پارٹھری کی اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حصہ اول پہلا حصہ اس قصے کا ہمارے سامنے آ رہا ہے چلتے ہیں ترتیب کے مطابق جو کتاب میں کانٹینٹ اور مواد اور الفاظ آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بارہ بیٹے عطا فرمائے جن میں دس بڑے اور دو چھوٹے تھے چھوٹے بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی بن یامین تھے یاد رہے گئے انشاءاللہ آپ کو یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں دس بڑے ہیں اور دو چھوٹے ہیں اور دو چھوٹوں میں ایک یوسف علیہ السلام ہے اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی بن یامین ہیں ایک اور بات بھی بہت معروف ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین یہ ایک بیوی سے تھے یعقوب علیہ السلام کی اور ان بیوی کا یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو دس بڑے بھائی یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے اور یوسف علیہ السلام اور بن یامین جی یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی یہ دوسری بیوی سے تھے یعقوب علیہ السلام کے البتہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا تو چھوٹے تھے تو یوسف علیہ السلام کی طرف اور بن یامین کے طرف کچھ شفقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ رہی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر پوری سورت یعنی سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس کو بہترین قصہ قرار دیا قرآن حکیم اس قصے کو خود اللہ تعالی نے بہترین قصہ قرار دیا ہے جب ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے تو یہ الفاظ بھی احسن القصص کے آ جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوبصیرت میں سبحان اللہ ان کا وجود بھی بڑا حسین اور جمیل تھا اور ان کا کردار بھی بہت خوبصورت اور امدہ تھا تو خوبصورت بھی اور خوبصیرت بھی تھے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے بلکہ یہاں میں ذکر کروں اب آپ ہیڈنگز دیکھئے گا جو کتاب میں بھی آپ کے سامنے ہیں بہت اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بہت امدگی سے یہ قصہ آساند الفاظ میں تیار کیا گیا ہے اور کچھ کچھ آیات کے تحت ایک عنوان آپ کے سامنے آ رہا ہے ایک ہیڈنگ ہے کچھ کچھ آیات کے تحت یعنی مثال کے طور پر اس وقت سوری یوسف کی آیات ایک تا چھے کے حوالے سے ایک نقطہ ہماری سامنے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تو یہ پورا قصہ بہت طویل ہے اور اس ایک قصہ میں بہت سارے واقعات اور پہلو ہیں تو ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے بات کو رکھ رہے ہیں پہلا نقطہ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سوری یوسف آیات ایک تا چھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابباجان میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورچ چاند اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے کیا بات سامنے جا رہی ہے خواب دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام اور کیا دیکھ رہے ہیں خواب میں سورچ کو چاند کو گیارہ ستاروں کو یعقوب علیہ السلام جو کی یوسف علیہ السلام کے والد ان کے سامنے خواب انہوں نے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اللہ کی پیغمبر ہیں وہی بھی ان پر نازل ہوتی تھی سمجھ گئے بہت بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے تو اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو فرمارے کہ تم پر اللہ فضل فرمائے گا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور باتوں کی تہہ تک پہنچنا اس کو کہتے ہیں معاملہ فہمی معاملات و مسائل کو سمجھ لینا اور ان کا حل تلاش کرنا اور صحیح فیصے تک پہنچنا اس کو کہتے ہیں باتوں کی تہہ تک پہنچ جانا یہ فضل اللہ تعالیٰ اے میرے بیٹے تم پر فرمائے گا یعقوب علیہ السلام کیسے فرمارے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کہیں وہ تمہارے بھائیوں کے دل میں تمہارے خلاف حسد پیدا نہ کر دے یہ توجہ دلائی اور یہ احتیاط کرنے کی تلقین فرمائی یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب جو ہے وہ بھائیوں سے بیان نہ کرنا شیطان دشمن ہے نا بھائیوں کے درمیان حسد پیدا نہ کر دے جیلیسی اس کو انگلیش میں حسد کو انگلیش میں جیلیسی کہا جاتا ہے یہ حسد کہیں تمہارے دلوں میں پیدا نہ کر دے دوسرا نکتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد سوری یوسف آیات 7 تا 15 سوری یوسف کے آیات 7 تا 15 میں جو مضامین آرے ہیں اب ان کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت ہے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھیک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لئے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اب یہ معاملہ آ رہا ہے کہ بڑے بھائی جو تھے دس ان کو یہ حسد ہو رہا تھا اور یہ پریشانی ہو رہی تھی بڑے تو ہم ہیں قوبت ہمارے پاس ہے والد کے کام میں ہاتھ ہم بٹاتے ہیں محبت وہ یوسف سے زیادہ کرتے ہیں تو ہے بھی چھوٹا ابھی کام کاش کرنے کے قابل بھی نہیں تو کچھ کرنا چاہیے کہ والد کی توجہ ہمیں مل جائے اس قدر بڑا معاملہ کہہ رہے ہیں کہ قتل ہی کر دو یا کہیں دور پھیک کر آ جاؤ کہ والد کی توجہ اس سے ختم ہو جائے تو پھر ساری توجہ ہمیں مل جائے گی ان کا یہ خیال تھا حلقی شیطان نے الٹی پٹے ان کو پڑائی تھی غلط بات شیطان نے ان کو سجھائی تھی یعنی سمجھائی تھی آگے چل کے اس کی وضعات آئے گی اور والد کے پاس آ کر کیا کہہ رہے ہیں اور ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریق کے لئے جنگل جا رہے ہیں آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیئے ہم اس کی حفاظت کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی مجھے خوف ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب یہ پلان بنا رہے ہیں منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اببہ سے اجازت لے کے بھائی کو لے جائیں اور پھر کیا کریں اس کو کسی حوالے کر دیں مار دیں کوئے میں ڈالنے کچھ بھی کریں لیکن یہ انہوں نے منصوبہ بنایا یعقوب علیہ السلام نے ایک اندیشے کا اظہار کیا کہ دیکھو یوسف کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی ایسا نو کہ تم کھیل تماشے میں لگ جاؤ کھیل کود میں لگ جاؤ اور کئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے بھائیوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو دس بڑے ہیں طاقتور ہیں اور ہم دس مل کر ایک ہی حفاظت نہ کر سکے اببہ جان یہ کیا بات آپ نے کر دی اس طرح اپنی بات کو انہوں نے منوانے کی کوشش کی ہے کہنے لگے ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے جبکہ ہم طاقتور جماعت ہیں کیسے اببہ جانے ایسا ہو سکتا ہے یہ منوانے کیلئے اپنی بات کو انہوں نے اظہار کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے بڑے بھائی یہودہ نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ انہیں گہرے کوئے میں ڈال دو بڑا بھائی یہودہ اس کا نام مشہور ہے اس نے ذرا نرم بات کی ہے بات تو یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن ذرا پہلی بات کیا تھی ہلاک کر ڈالو استغفراللہ تو کہا ایسا تو نہ کرو اتنا ذنب تو نہ کرو یہ پتہ چلا کہ سارے بھائی برابر نہیں ہوتے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی سب بھائی بھی برابر نہیں ہوتے تو بڑے نے کہا قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کوئے میں ڈال دو لہذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل بیابان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کوئے میں ڈال دیا اور واپس گھر چلے آئے اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کے اس سلوک سے انہیں آگاہ کریں گے بھائی یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اللہ تعالی دل میں بات ڈال رہا ہے یوسف علیہ السلام کے اتمنان اور تسلیع عطا کر رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اے یوسف تم اپنے بھائیوں کو ان کی اس بات کے بارے میں اس سلوک کے بارے میں آگاہ کرو گے اب اس قصے کے تعلق سے تیسرا نکتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بہانہ سور یوسف کی آیات سولہ تھا اٹھارہ میں یہ بات آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے بھائیوں نے کہا کہ ہم آپس میں کھیل میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیس پر جھوٹا خون لگا لائے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیس کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا اب یہ اپنے منصوبے کی مطابق رات کو آئے ہیں اور ابباجان کے سامنے آ کر بہانے بنانے لگے اور رونے لگے اببا ہم تو کھیل کود میں لگ گئے اور ہوا یہ کہ ہم نے یوسف کا سامان کے پاس بٹھایا بھیڑی آ کے کھا گیا یہ دیکھئے قمیس بھی ہم لے کر آئے ہیں اور قمیس پر خون کے جھوٹے دھبے بھی لگا کر آگئے اب ابباجان کے سامنے بہانے پیش کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یوسف علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا فرمانے والا ہے لہذا وہ سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے لہذا میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے مدد طلب کرتا ہوں یہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو فرما دیا کہ تمہاری بات درست نہیں ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ خواب بہت عظیم ہے بڑا منصب اور مرتبہ یوسف علیہ السلام کو عطا ہونے والا ہے تو اللہ تعالی ان کی افادت فرمائے گا اور بیٹوں کے بارے میں کہا تمہاری بات جھوٹی ہے اور کہنے لگے میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں چوتہ نکتہ سواقعے کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قافلے والوں کا سلوک سوری یوسف کے آیات انس تا بیس میں بات آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں تنہا تھے ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کوئے میں ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا بھائی تو کوئے میں ڈال کے چلے گئے اور اب اللہ تعالی کی تدبیر کار فرما ہو رہی ہے ایک قافلے والوں کا وہاں سے گزر ہوا ان کو پانی کی تلاشت پانی کی ضرورت تھی انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اس نے ڈول ڈالا بالتے جیسے ہم کہتے ہیں ڈول ڈالا ہے تو پانی کیا آتا یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے اور وہ باہر آ گئے اور اتنے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لئے چھپا لیا بھائیوں کو پتا چلا تو انہوں نے تھوڑی سی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو بیچ دیا یہ ایک رائے ہے مفسرین کی اس کے مطابق کے بعد آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ بھائیوں کو پتا چلا تو تھوڑی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو بیچ دیا پانچوہ نکتہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس قصے کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کا حسن سلو عزیز مصر مصر کا ایک اہم اہلکار کہلیں ذمہ دار کہلیں ابھی تفصیل آگے آ رہی ہے سوری یوسف کی آیات 21 تبائیس میں قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخہ سے کہا کہ یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی تدبیر پوری ہوئی مزید یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر یعنی حقیقت تک پہنچنے کا علم سکھایا قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے اور عزیز مصر عزیز جیسے ہم وزیر کہتے ہیں فلان وزیر فلان وزیر تو وزیر ایک بڑے ذمہ دار شخص نے مہنگی قیمت میں خریدا اور اپنے گھر لے کر آ گیا اس کی بیوی کا مشہور نام زلیخہ بیان کیا گیا اسے کہا کہ اسے رکھو عزت و اکرام کے ساتھ شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی تو بیٹا بنا لیں لیکن یہ مو بولا بیٹا ہوگا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا یہ تو مو بولا لے پالک جو ہوتا ہے جس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ مو بولا بیٹا ہوتا ہے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا بارحال اللہ تعالی کی تدبیر بھائی تو کوئے میں ڈال کر پریش چلے جا رہے تھے ادھر اللہ تعالی نے مصر پہنچا دیا اور ایک بڑے گھرانے میں پہنچا دیا اور اب یوسف علیہ السلام کو بہت کچھ علم کے حصول کے مواقع ملیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کا حصے سلوک مزید عباد جاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے گہرے کوئے سے نکال کر مصر کے خزانوں کے والی عزیز مصر کے گھر پہنچایا اس طرح آپ علیہ السلام کے رہن سہن کے اسباب اور مصر میں آپ علیہ السلام کے استحکام اور با اختیار شخصیت ہونے کی راہیں ہموار کر دی گئیں کنعان وہ علاقہ جہاں یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں مصر میں اور کس کے گھر میں جس کے پاس بڑا اختیار تھا مصر کے خدانوں کا اور اس گھر میں وہاں رہنے سینے کے اسباب بھی اللہ تعالی نے عطا فرما دیئے اور آئندہ بڑا مقام ان کو ملنے والا ہے اس کے لئے راہیں اللہ تعالی کی طرح سے ہموار کی جا رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے چھٹا نکتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخہ کا برا سلوک سوری یوسف کی آیات 239 میں یہ واقعہ آئے گا جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا ایک دن زلیخہ نے محل کے تمام دروازے بند کر دیئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحان و تعالی کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے زلیخہ نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ان کی قمیس پکڑی تو وہ پھٹ گئی جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا یہ عورت تھی جس نے برا کام کرنا چاہا اور برے کام کرنے کی دعوت دی یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالی کی پاکی عزابند دے انہوں نے اللہ تعالی کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے تاکہ اس برائی سے بچھیں پیچھے سے اس عورت نے قمیس پکڑی تو پھٹ گئی اور آگے دروازے پر اسی عورت کا وہ شخص وہ شہر جس نے خریدت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دروازے پر کھڑا ہوا نظر آیا شہر کو دیکھتے ہی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراں انکار کیا اور فرمایا یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی اور زلیخہ کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیس کو دیکھا جائے اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخہ سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں معاذ اللہ یعنی کیا بات آ رہی ہے شہر بھی بڑا پریشان یہ عورت تو برائی کی دعوت دے رہی تھی اور الزام لگا دی اسے یوسف علیہ السلام پر یوسف علیہ السلام نے واضح کیا کہ مجھے برائی کی دعوت تو یہ دے رہی تھی میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا اب کیسے فیصلہ کیا جائے تو قرآن کا بیان آگے ہم پڑھیں گے اسی عورت کے گھرانے سے گواہ نے بڑی خصورت گواہی دی بڑی امدہ گواہی دی ہے کیا اس نے کہا کہ دیکھو اگر قمیس سامنے سے پھٹی ہے بالفرض اگر سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخہ سچی ہوگی اور یوسف جھوٹے ہوں گے معاذ اللہ اور اگر قمیس پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخہ جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں اللہ اکبر اگر پیچھے سے پھٹی یوسف تو جارے نہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخہ جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں جب ان کی قمیس کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اس پر عزیز مصر نے زلیخہ کو اپنے بیوی کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہگار ہو لہذا اپنے گناہ کی معافی مانگو گویا یوسف علیہ السلام کہ سچا ہونے پاک باز ہونے اور امدہ کردار والا ہونے کی گواہی سامنے آگئی اس عورت کو کہا کہ تم نے غلطی کی ہے تم اپنی اس برائی کے اوپر معافی مانگو اس گناہ کے اوپر معافی مانگو ساتھوہ نکتہ اسی ایک قسم میں دیکھیں کتنے سارے پہلو اور واقعات آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کا اپنے ہاتھ زخمی کر لینا سوری یوسف کی آیات تیس تا پہن تیس میں یہ بات ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ زلیخہ کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخہ کو برا بھلا کہنے لگیں کہ وہ ایک معمولی غلام پر فریفتہ ہو گئی فریفتہ مشکلہ زا گیا محبت میں آ جانا تو امیر گھرانے کی عورتوں نے کہا اس عورت کو تو دیکھو ایک تو برائی کے دعوت دی اور وہ بھی غلام کی اندر کی محبت اس میں آ گئی اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ایسا کام کر گئی جب زلیخہ تک یہ باتیں پہنچی تو اسے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمام نوازی پھلوں سے کی ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لئے چھوڑی دی پھر زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں یہ ہے جو قصہ یہاں تک بات آئی ہے زلیخہ کو جب پتا چلا یہ عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہیں تو اسے کچھ دکھانا چاہا ایک محفل میں سب کو بلایا پھل رکھ دیئے چھوڑیاں رکھ دیں اور اب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزرو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لئے اور کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک نہائیت معزز فرشتہ ہے زلیخہ نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانہ دے رہی تھی ساتھ ہی زلیخہ نے یہ بھی کہا کہ اگر اس سے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی یہ ہے اس عورت کی برائی کا مزید اظہار جو اسے خود کر ڈالا عورتوں کو کیا دکھایا دیکھو یہ کس قدر حسین اور جمیل ہے کوئی خاص ہی بات تھی کہ جو میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی آگے سے اب یہ سب کے سامنے کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی وہی برائی کے دعوت دے رہی تھی معاذ اللہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی اندازہ کریں کس قدر بے باقی اور دھڑلے کے ساتھ یہ عورت برائی کا اظہار کر رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحان و تعالی سے دعا کی کہ مجھے برائی کے بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے اللہ سبحان و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور عورتوں کے فریب سے انہیں بچا لیا عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی تیہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لئے جیل بھیج دیا جائے اللہ اکبر آٹھوہ نکتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں دعوت توحید سر یوسف کے آیات چھتیستہ بیالیس اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر ہے نا تو جہاں موقع ملے دعوت دین کا کام ہو رہا ہے جیل میں بھی دین کی دعوت اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے خادم تھے ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے جبکہ دوسرے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر پر سے نوچ کر کھا رہے ہیں یہ ہے جو اب بات آگے بڑھ رہی ہے جیل میں دعوت توحید تو پیش کریں گی یوسف علیہ السلام اگر وہاں دو نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا دوسرا روٹی پکا کر کھلانے والا شراب تو ویسے حرام ہے وہ تو اس بادشاہ کے دور میں چل رہی تھی ذہن میں رکھئے گا ان دونوں کا ذکر ابھی آ رہا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں کیا دیکھا ایک بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے دوسرا روٹیاں پکا رہا ہے اور روٹیاں اس کے سر پر سے پرندے کھا رہے ہیں نوچ نوچ کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی تعبیر خواب کی تعبیر بھئی کیا خواب ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں نوجوان توجہ سن کے بات سن رہے ہیں تو انہوں نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلد تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ سبحانہ وتعالی کو ماننے کی دعوت دی اپنے عظیم المرتبت آبائے کرام علیہ السلام کی اتباع کرنے کی طرح متوجہ کیا اور شرک سے بچنے کی تلقین کی کچھ مشریر الفاظ ہیں عظیم المرتبت بہت بڑے رتبے والے آبا یہ باپ دادا کو کہا جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے آبائے کرام کون ہیں یوسف علیہ السلام کے والد یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے والد عسیق علیہ السلام عسیق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کتنا پیارا شجرہ ہے فیملی ٹری ہے سبحان اللہ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بات توجہ سے سننے ہیں تو کہا تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا البتہ کیا ہے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو اور پیغمبروں کے راستے کو اختیار کرو اور شرک سے بچو یہ تھوڑا وقت بھی ان کو ملا تو دعوت دین کا کام وہ کر رہے ہیں اس قید خانے میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے حق کی دعوت بھی بتاتی توہید کی دعوت بھی پیش کر دی اور خوابوں کی تعبیر بھی بتاتی شراب پلانے والا بڑ جائے گا اور وہ روٹی پکانے والا وہ سولی دیا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا لیکن اس سے کہا جو بڑ جائے گا شراب پلانے والا اپنے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا مغمو ذکر کرنا بھول گیا اور کئی برس یوسف علیہ السلام جیل میں رہے نبا نکتہ ہے مصر کے بادشاہ کا خواب سوری یوسف کی آیات تہتالیس تھا انانچاس 43 سے 49 میں یہ باتیں آئیں گی مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ سرسبز خوشے ہیں اور ساتھ خوشک خوشے ہیں بادشاہ نے اپنے ارکان سلطنت سے اس خواب کی تابیر پوچھی اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں ساتھ موٹی گائیں ہیں ساتھ پتلی ہیں ساتھ خوشے ہیں یعنی جس پہ پھل وغیرہ لگتے ہیں سرسبز ہیں اور ساتھ بلکل خوشک ہیں اب وہ بادشاہ سلامت جو بھی اس کے سردار وغیرہ ہیں ارکان سلطنت ان سے سوال کر رہے ہیں سردانوں نے کہا کہ یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اس پر بادشاہ کے آزاد ہو جانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آگئے اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا لہذا مجھے بھیج دیں پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور انہیں بادشاہ کا خواب سنایا جو بادشاہ کے ارکان سلطن ہے تو ان کو تو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی کہنے بڑے پریشان کر دینے والا خواب ہے وہ جو بچ گیا تھا وہ جو خواب جس نے دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی اس کو یاد آیا کہہ رہے میں بتاؤں گا پس مجھے تم تھوڑا تھا ٹائم تو دو چنانچہ یہ دوڑا دوڑا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا جی ہمارے بادشاہ سلام میں تو ایسا خواب دیکھا ہے اب آپ اس کے تعبیر بتائیے خادم نے حضر یوسف علیہ السلام سے کہا آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ سات سال خوب کھیتی باری کرو گے خوب غلہ ہوگا اور خوشحالی رہے گی ساتھ ہی حضر یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی کہ جو غلہ کاٹو تو تھوڑا استعمال کرو باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے پھر فرمایا کہ خوشحالی کے ان سات سالوں کے بعد قہد کے سات سال آئیں گے جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا ان سات سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قہد دور ہو جائے گا یہ سات جمعہ سات چودہ سال سمجھ آگئے آپ کو سات سال خوب کھیتی باری ہوگی خوب غلہ ملے گا اناج آئے گا سب کچھ لے گا اس کے بعد قہد کے سات سال آنے والے ہیں تو جو سات سال تا تم کھیتی باری کروگے اس میں سے اناج بقدر ضرورت استعمال کرنا باقی خوشوں میں رہنا تاکہ وہ پریزرور رہیں محفوظ رہیں اور جب وہ قہد سالی کے سات سال آئیں گے تو یہ بچا ہوا اناج ہی کام آئے گا اس کے بعد خوب بارش ہوگی اور پھر قہد دور ہو جائے گا باقی جب ہم تشریح کریں گے نا تو تفصیل بتائیں گے اس خادم نے کوئی معذرت بھی نہیں کی کہ اتنے سال میں آپ کو بھولا رہا اور یوسف علیہ السلام نے بھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اس کو سادہ سادہ خواب کی تعبیر کا مسئلہ بھی بتایا اور تدبیر بھی بتائی کہ نمٹنا کیسے مشکل حالات سے سبحان اللہ دسوہ نقطہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کے بادشاہ سے ملاقات یہ سور یوسف کی آیات پچاس سے ستاون میں گفتگوائی گی انشاءاللہ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قہص سے نمٹنے کی تدبیر بھی بتائی تو وہ بہت خوش ہوا بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا جب بادشاہ کا پیغام لے کر قاسد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے بہر آنے سے انکار کر دیا انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے بادشاہ کی آفر تو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام نے آفر کو پیش کش کو قبول نہیں فرمایا فرمایا پہلے عورتوں کو پوچھو کیا مسئلہ تھا ان کا کیسا انہوں نے فریب کا معاملہ کیا ذرا پوچھو تو صحیح معاملہ ہوا کیا ہے بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھ گچ کی تو زلیخہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا یوں رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تو عورتوں میں سے وہ زلیخہ آگئی اس نے اعتراف کیا کہ میں غلطی پر تھی یوسف علیہ السلام عفت اور پاکیزگی والے تھے اب یوسف علیہ السلام آئے ہیں اور ان کو بڑا منصب عطا ہوا وہ علم والے بھی ہیں امانت دار بھی ہیں اور بہت بڑا مسئلہ پیش آئے گا تو اس سے نمٹانا اور تدبیر کرنا یہ بھی یوسف علیہ السلام کریں گے اور اب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا منصب اور اختیار ان کو عطا فرما دیا کہاں کوئے کا معاملہ اور کہاں مصر میں بڑی صاحب اختیار شخصیت بن گئے یوسف علیہ السلام یہ واقعہ یہاں تک آج ہم مکمل کر رہے ہیں آدھا حصہ ہم نے پہلے حصے میں مکمل کیا ہے یعنی سور یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اس کا حصہ اول کا واقعہ ہم نے پڑھا اور اب آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی نشے سے ہم سورہ یوسف کی آیات کا ترجمہ اور تشریعہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کے علم ہے کہ ہر دو کلاس اس کے بعد ایک کوئیس بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور گزارش ہے کہ اس کو آپ ٹائم لی سمیٹ کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت اور اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ